ہلو اسلام علیکم ملیئے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ پاکستان اور انڈیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اتنا دیوانہ ہوا ہوا ہے وہ اتنا زہر اگر رہا ہے پاکستان کے خلاف جبکہ پاکستان حق پر ہے لیکن پاکستان اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کر پا رہا صحیح سے یا پھر وہ دنیا کو اپنا میسج کنوے نہیں کر پا رہا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا جو مین لیزن ہے وہ انگریزی زبان ہے کیونکہ انڈیا کے تمام چینلز جو ہیں وہ انگریزی زبان میں بولتے ہیں اور دنیا کی زبان انگریزی ہے دنیا ان کو سنتی ہے اور سمجھتی ہے اور ان کے ساتھ جا کے کھڑی جاتی ہے لیکن پاکستان پاکستان اپنا میسج نہیں کنوے کر پا رہا پوری دنیا کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ایک پیغام عمران خان کو دینا چاہتی ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں بھی کچھ انگریزی زبان کے چینلز شروع کر دے نیوز چینلز تو شاید پاکستان کو فائدہ ہو جائے اور دنیا ان کو سمجھ پائے ان کا بھی نکتہ نظر سمجھ پائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی ایک وجہ انگریزی زبان نہیں ہے کہ پاکستان اپنا میسج نہیں دے بارا آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں دیکھیں ان کا کیا اپینین ہے ویسے وہاں پہ انڈس چینل انگریزی کا شروع ہو چکا ہے آپ کی اطلاع کے لئے جی فرمائیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہرحال آپ کا اچھا اپینین ہے اچھی آپ کی رائے ہے اور یہ بالکل ہونا چاہیے لیکن اصل میں انگریزی زبان پرابلم نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر جو آپ میں اس وقت جو بول رہا ہوں اس کی ٹرانسلیشن ہو کر عالمی دارے سن رہے ہیں یہ میرے علم میں ہے آپ کو پاتے ہیں دنیا بہت آگے چلے گی آپ انگریزی تو مسئلہ ہی نہیں رہا تو کوئی جاپان میں انگریزی نہیں تھی جاپان نے وہ ترقی کی ہے جو دنیا نہیں سنتی چائنہ نے وہ ترقی کی ہے جو آپ بھی چھونک ماؤں کر کے انگریزی بولتے ہیں سمجھ نہیں آتی چین کہاں جا رہا ہے ہم نے انگریزی کو مسئلہ بنایا ہے یہ ہندو پاک میں انگریزی کی غلامی کے نتیجے میں انگریزی کو ہمیں اہمیت دے بیٹھے ہیں ورنہ انگریزی میں ترقی نہیں ہے ترقی صلاحیتوں میں ہے ترقی یونٹی میں ہے ترقی ہمت میں اور طاقت میں ہے ہماری جو قومیں یہ ہمت طاقت یونٹی نہیں دکھاتی ہیں ہم پہ ڈیویڈر رول کا شکار ہو کر مارے جاتے ہیں اس لئے انگریزی پرابلم نہیں ہے اور آپ سمجھیں ہم امران خانہ اردو میں تقریر کر رہا ہے تو کیا آپ مطلب عالمی قوتیں جانتی نہیں اب تو بہت بات آگے نکل گئی ہے آپ کو ایک ہیڈ فون لگانے کی ضرورت ہے آپ انگریزی میں ساری بات سن رہے ہیں عربی میں سن رہے ہیں فرنچ میں سن رہے ہیں دنیا کے ہر زبان میں ٹرانسیشن ہو رہی ہے تو انگریزی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اپنے اندر ایمانی سٹیندھ پیدا کرنے کا ہے ایمانی سٹیندھ نہیں ہے انگریزی کے اندر تو وہ بھٹو نے انگریزی کے اندر بڑی تقریریں کی بچارے نے یو اینو کے اندر انگریزی میں تقریر کر رکے گیا تھا وہ کیا کیا اس کے بعد اس کی لاش ہی فانسی کے اوپر لٹکی ہے کہنے کا مطلب اصل میں کچھ اور پیچھے ہو رہا ہے بینڈ دا سین اس لئے ہماری قوم کو اپنے اندر جب تک ایمانی سٹیندھ پیدا نہیں ہوگی اور آپس صفوں میں یونیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم فتح نہیں پاسکتے اور یہ شرط و قرآن نے لگائی ہے اللہ کے رسی کو مذہب پکڑ لو اور آپس میں اتفاقہ نہ کرو اگر آپس میں نزا کرو گے تم فسل جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج 57 اسلامی ممالک ان میں یونیٹی نہیں ہے اور یونیٹی نہ ہونے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا انہوں نے اسی دشمن ملک انڈیا کی شسمستہ کو انویٹیشن دے دیا انویٹیشن کا سوال ہی نہیں تھا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھی کس بیس میں دے دیا آپ نے اس لئے کہ انڈیا کے اندیجہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا آپ کو پروٹوکول دیتا ہے انڈیا میں آپ جہاں وہاں خوب سہر سپاٹے کر کے آتے ہیں بس یہی غلطی ہے ایمان مضبوط نہیں ہے اور صفوں میں اتیاد نہیں ہے جس دن ایمان سٹرونگ ہوں گے صفوں میں اتیاد ہوں گے یہ عربی کے ذریعے سے یہ صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا آپ اسی اپنے اردو زبان کے ذریعے سے پوری خطے کو فتح کر لیں گے بہت خوب بلکل صحیح ہے بہت خوب موسیقی موسیقی موسیقی